ہاں چوب تو بھی ٹرین بنا لے اس کے بعد دیکھنا جب میں ٹرین بنا ہوں کو آنا میری ٹرین سب سے زیادہ خطرناک ہونے والی ہے سب سے زیادہ دینجرس میرا ٹرین ہوگا اس کے پاس کچھ ٹائر ہیں ساتھ میں ٹرین کا فرنٹ بھی ہے آرے دیکھنا ہے میرا ٹرین سب سے خطرناک ہوا تم لوگ کمیٹ کر کے بتانا کہ کس کا ٹرین سب سے زیادہ خطرناک ہے چوب کا ابھی تک ٹرین بند ہو رہا ہے لیکن مجھے بنا کر رہا ہے چوب کا ٹرین اتنا اچھا ہونے نہیں چوب تو نے ٹائر لگا دیا بھائی تجھے یاں پر ٹرین ہسنا کی ہوئی تس اسے یہاں پر ٹرین ہ Raisch چوب کا ٹرین تو ہاست۷ ہزتہ بندтории جا رہا ہے آرے لیکن آرہاں پہ میرا ٹرین سب سے اچھا ہوگا وہ تو ہم لوگ دیکھ لیں گے کس کا ٹرین سب سے اچھا ہے چوب کا ٹرین تو بن گیا اب ہم لوگ اس کو چلا کر دیکھتے ہیں اس کے پیچھے ہم لوگ کیا رکھیں آرے جتنا بھی ویٹ رکھنے آمان پہ رکھ دو کیونکہ آمان میرا ٹرین کھینچ لے گا جب تیرے ٹرین کا اتنا انجن ہی نہیں ہے کہ وہ کھینچ سکے رکھو یہ ویٹ دیتے ہیں اس کو اور اس کے بعد چوب کچھ زیادہ ہی باتیں کر رہا ہے میں تو سوچ رہا ہوں کہ چوب کے پیچھے کچھ زیادہ ہی لوگوں کو بٹھا دوں آرے نای آمان پہ چوب کا ٹرین نہیں چل سکے گا چلو دیکھتے کہ یہاں پہ چوب کر کیا رہا ہے ہاں چوب نے اپنا ٹرین بنا لیا لیٹس ہی کہ ابھی چوب کا ٹرین چل پاتا ہے کہ نہیں چل پاتا مس چلے گا ہمان پہ دیکھ رہا یہ ٹرین پہاڑوں پہ بھی چل جائے گا اوکے آرے بھائی چل گیا گا اس پہاڑ پہ چڑ گیا مجھے لگ رہا تھا کہ نہیں چڑ پائے گا یہ کیا بات چوب نے تو ٹرین کو اوپر بھی چڑا دیا لیکن اب چوب یہاں پر کیسے چلائے گا تو پہلے ہمان پہ یہاں پر راستہ بناوں گا اس کے بعد چلاؤں گا کیونکہ اگر ہمارا یہاں پر راستہ ہی نہیں ہوگا تو ہمارا ٹرین آگے کی طرف نہیں جائے گا لگتا ہے کہ چوب نے اس گیم میں کچھ زیادہ ہی چالاغ بن چکا ہے ٹرین بھی بنا دیا اور راستہ بھی بنا دیا دیکھتے ہیں کہ چوب کا ٹرین اور کتنا آگے کی طرف سروائف کر پاتا ہے بریج کو بھی کروز کر گیا ویسے یہ بریج نیچے کی طرف گھرنے نہیں والی ہے یہ بریج بہت زیادہ سٹرونگ ہے آرے دیکھنا ہمان پہ میرا ٹرین پھر آپ کو پتا چلے گا سنچن ویسے یار بھائی چوب کا ٹرین بھی مجھے اچھا لگ رہا ہے پتا نہیں کیوں لیکن اس نے مس ٹرین بنایا اب چوب یہاں پر کیا کرے گا یہاں پر تو کچھ آپسٹیکلز ہیں ان آپسٹیکلز کو ہمان پہ اس کے اندر ڈالوں گا دیکھو ٹرین کے اندر سے کچھ آپسٹیکلز نیچے گر چکے آرے یہ اس کو کیسے پتا چلا ہے راو میں اس کو تو سب کچھ پتا ہے ہاں یار اس کو تو سب کچھ پتا ہے یہ ٹرین آگی کی طرف نکل گئی اور اب چوب اپنی ٹرین کو آگی کی طرف نکالے گا دیکھا ہاں پہ کیسے مس طریقے سے میں ٹرین کو آگی کی طرف لے کر جا رہا آپ کو لگ رہا تھا کہ میرا ٹرین آگے چلے گا نہیں لیکن ہاں ابھی تو مس چل رہا ہے اور یہ اوپر کی طرف چڑھ بھی رہا ہے بھائی اس کا انجن کچھ زیادہ ہی پاورفول بن گیا اور یہاں پہ کچھ ڈبے وغیرہ کو بھی ہٹ کرتا جا رہا ہے اور ٹرین رکھ بھی نہیں رہا یہاں پہ بھی چڑھ گیا بھائی صاحب گائز یہ تو یہاں سے بھی نکل گیا آگی کی طرف اب مجھے لگ رہا کہ ٹھک جائے گا چوب بریک مار لے نہیں تو تیرا ٹرین بہت برے طریقے سے ٹھک سکتا ہے لیکن بھائی اس کا تو ٹرین ٹھکا ہی نہیں آرہ آپ دیکھنا اب اب چوب پھن جائے گا نہیں سنچین یہ نا یہاں پہ اس کو نیچے کرے گا یہ تو نیچے ہو ہی نہیں رہا چوب نیچے کرنا ہے اوپر نہیں کرنا تو تجھے اس کو نیچے کی طرف گھومانا پڑے گا مطلب کہ الٹا گھومانا پڑے گا گھوماتا جا گھوماتا جا گھوماتا جا جیسے بریج پورا کا پورا نیچے ہو جائے گا تب تو آگی کی طرف جا سکتا ہے ابھی تک تو گائز مجھے چوب کا ٹرین بہت اچھا لگ رہا ہے اور کتنے کوئلے اٹھا کر چل رہا ہے یہ ٹرین اور یہ ٹرین مجھے لگ رہا پرانے زمانے کا سٹیم انجن ہے اتنا پاورفل بھائی تین تین کوئلے کے کنٹینرز کو لے کر جا رہا ہے آگی کی طرف اور ابھی تک تو یہ مس چل رہا ہے چوب کا ٹرین تو اچھا نکل گیا اب دیکھتے ہیں کہ سنچین یہاں پر اپنا ٹرین کیسا بناتا ہے اور اس کے بعد تم لوگوں نے کمنٹ کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ میرا ٹرین ہی سب سے اچھا ہوگا ٹائر پہلے سنچین نے لگا دیئے اب سنچین اس کے فرنٹ کے اوپر کام کر رہا ہے ایک منٹ سنچین تیرا ٹرین مجھے زیادہ اچھا لگ رہا ہے چوب کا ٹرین بھی اچھا تھا ویسے اب تم لوگ ہی ڈیسائیڈ کرنا کیونکہ یار بھائی اگر میں نے چوب کو بول دیا کہ تیرا ٹرین برا ہے اور سنچین کا ٹرین اچھا ہے تو چوب ناراض ہو جائے گا اس لئے بھائی یہ لوگ خود ہی ڈیسائیڈ کر لیں اور تم لوگ ان کی پرفومنس بھی دیکھ لینا تم لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ بھائی کس کا ٹرین زیادہ اچھا ہے یہ گائز یہاں پہ سنچین کا ٹرین بن چکا ہے اور سنچین تو اپنے ٹرین کے پیچھے کیا رکھے گا آرے دیکھنا ہے روان بھائی میں تو اپنے ٹرین کے پیچھے بہت زیادہ سامان رکھوں گا تم لوگوں نے تو بھائی ہلکے پھل کے سامان رکھیں تم لوگ دیکھنا میں اپنی ٹرین کے اوپر اتنا سامان رکھوں گا آرے رکھو 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 میں اپنی ٹرین کے اوپر بھی بہت سامان رکھ سکتا ہوں دیکھ لے سنچین کا یہ نہ ہو کہ ٹرین کی ایسی کی تیسی ہو جائے اور تو بھی یہاں پر پٹ جائے تو سنچین ابھی تجھے کیا کرنا ہے بیچ میں مطلب کہ کنیکٹر کیسا ہونا چاہیے یہ دیکھو بیچ میں تم لوگوں نے نظر آ رہا ہوگا یہ یہاں پر سلور کلر کا ہے یہاں پر یہ تھوڑا سا بلیک کلر کا ہے یہ تو پورا کا پورا کنیکٹ ہو جائے گا اور یہ تو بھائی کچھ زیادہ ہی اوپی ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ سنچین تو اس والے کے ساتھ آگے کی طرف نکل جا چلو دیکھتے گا کہ سنچین کا ٹرین کیسے چلتا ہے ویسے سنچین کا ٹرین بھی اوپی ہے اور یہاں پر تو اس نے بھائی پیچھے کی طرف لوگوں کو بٹھا کے بھی رکھا ہوئے تو بارہ سے سنچین تجھے یہاں پر اس کو بنانا پڑے گا اور اس کو بنانا تو بہت آسان ہے ویسے مجھے لگ رہا ہے کہ سنچین کا ٹرین آگے کی طرف اُلٹ جائے گا اُلٹ بھی سکتا ہے چوب لیکن اُلٹے گا نہیں مجھے لگ رہا ہے کہ اتنا تو اب اس نے اوپی بنا دیا ہے کہ وہ اُلٹنے تو نہیں والا ہاں وہ انجین اگر اس کا ویک ہو جاتا ارے سنچین درہ ٹرین پیچھے کی طرف جا رہا ہے ارے پیچھے کی طرف چلا جائے گا تب بھی آرما بھائی میں اس کو آگے کی طرف کھینچ لوں گا چلو دیکھتے ہیں گائز کہ سنچین اس کو آگے کی طرف کھینچ پاتا کہ نہیں کھینچ پاتا اوگے سنچین کو کھینچنا شروع کر نہیں گائز بیچ ارے باپ رہ باپ انجین کے اندر بہت پاور ہے گائز پیچھے کی طرف جا رہا تھا اور سنچین نے واقعی میں آگے کھینچ لیا میں تو بھائی فیچوریسٹک ٹرین بناؤں گا میں بلٹ ٹرین بھی بنا سکتا ہوں لیکن بلٹ ٹرین نہیں گائی دیکھ ایسا ٹرین بناؤں گا تم لوگ دیکھو کہ تم لوگ بولو کہ ارما بھائی آپ کے ٹرین کا انجین سب سے یونیک تھا ارے ارما بھائی یہ ٹرین بھی بہت یونیک ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے لیکن میری ٹرین کا یونٹ سب سے یونیک ہوگا اور ڈیسائیڈ تو بھائی ہمارے بھائی لوگ ہی کریں گے تو تم لوگ تو کچھ بھی بولو اسے کوئی بھی مجھے فرق نہیں پڑتا ہمارے بھائی لوگ بتائیں گے کہ کس کا ٹرین سب سے اچھا ہے ایسے چوپ کا ٹرین ونٹیج پرانے زمانے کا لگ رہا تھا سنچین کا ٹرین بھی مجھے اچھا لگ رہا ہے لیکن فیچوریسٹک ٹرین ان لوگوں نے نہیں بنایا تو میں سوچ رہا ہوں کہ میں بلٹ ٹرین کو بناوں یا پھر میں کوئی ایسا ٹرین بناوں جو دکھنے میں سب سے یونیک ہو ہائی میں تو کوئی ایسا ٹرین ہی بناوں گا جو دکھنے میں سب سے یونیک ہو کیونکہ بھائی سنچین اور چوپ نے بھی اچھے ٹرین بنایا ہے اور اگر میں فیچوریسٹک بلٹ ٹرین بناوں گا اس کو بھی بنا سکتے ہیں وہ اتنا ڈیفیکل نہیں ہے لیکن فیچوریسٹک بناوں گا تو وہ تم لوگوں پسند آئے گا اور مجھے زیادہ ووٹ ملیں گے تو میں یہاں پر جیتنے والا ہوں اب مجھے اس کو نیچے کرنا ہوگا ہاں سنچین تجھے اس کو نیچے کرنا ہوگا تو جلی سے اس کو نیچے کر تاکہ بھائی یہاں پہ بریج پورا کا پورا کمپلیٹ ہو جائے اور اس کے بعد تو پھر آگے کی طرف موو کر سکتا ہے سنچین کے پیچھے کی طرف بندے بھی کافی بیٹھے ہوئے اور یہ ٹرین تو ابھی مس چل رہا ہے لیکن بھائی فیچوریسٹک تو یہ ہے نہیں یہ تو پرانے زمانے کا ٹرین ہے سنچین نے بھی کہا یہ لیول کلیئر کر لیا اب مجھے اپنی ٹرین کے ساتھ اس لیول کو کلیئر کرنا پڑے گا تم لوگ میرا انجن دیکھنا گائز میرا انجن سب سے یونیک ہونے والا ہے سب سے پہلوز کا فرنٹ بنا دیا میں نے اور اس کے بعد اس کے اوپر میں کرین لگانے والا اوپر کی طرف یہ ہم لوگوں نے یہاں پر کرین کو لگا دیا ساتھ میں اس کا ڈبا یہاں پر لگاتے ہیں اور کچھ سٹیرز ہم لوگوں کو لگانی پڑیں گی تو وہ سٹیرز پیچھے کی طرف لگاتے ہیں اور کچھ سٹیرز مجھے یہاں پر لگانی پڑیں گی ساتھ میں اس کا سائن بھی مجھے لگانا پڑے گا لیکن اس کے لئے پہلے میں باکس کو لگا لیتا ہوں یہاں پر ہم لوگ پہلے دھیان سے سارے کے سارے اپگریڈز کریں گے یہ سب کچھ تو لگ گیا اب اس کو شوکس دینے پڑیں گے تاکہ بھائی ٹرین نہ آرام سے باؤنس کرے ٹوٹنا جائے یہاں پر شوکس لگا دیئے ٹائر لگاتے ہیں دو ٹائر یہاں پر لگیں گے اور دو ٹائر لگیں گے پیچھے کی طرف اور اس کے بعد اب اس کا بیک سائیڈ بناتے ہیں ساتھ میں اس کا انجن جہاں سے گھرپ ہوا نکلے گی بھائی انجن کو ہم لوگوں نے بلوک نہیں کرنا ورنہ بہت ہیٹ اپ ہو جائے گا اور اگر وہ ہیٹ اپ ہو گیا تو ہمارا پورا کا پورا ٹرین کا انجن فیل ہو سکتا ہے یہاں پر اس کا لوگو بھی لگا دیتے ہیں اور ساتھ میں ایک لوگو اس کا یہاں پر فرنٹ پر لگاتے ہیں ہائی لوگو لگا تو دیا میں نے لیکن بلکل ہی اس کے ساتھ مکس ہو چکا ہے چلو یہاں پر یہ پورا کا پورا کمپلیٹ کرتے ہیں دیکھو گائز میرا انجن دکھنے میں مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن ایڈ دی ان جج تو تم لوگی ہے تو تم لوگی کمنٹ کریں بتانا میں اوپر کی طرف بھی لگاتا ہوں اور ساتھ میں یہ بھی لگاتا ہوں اب گائز کیونکہ یہاں پر لوگو دکھنی رہا تو مجھے یہاں پر وائیڈ بول لگانا پڑے گا تاکہ لوگو ایک سیکنڈ کا ہے لوگو تو ابھی بھی نہیں دکھ رہا تو اگر میں وائیڈ بول کو پہلے لگاؤں اور پھر لوگو لگاؤں تو پھر دیکھے کہنا یس اب دیکھو ہمارا لوگو دکھ رہا ہے لیکن ایک سیکنڈ میرے پاس ایک اور آئیڈیا ہے اور وہ آئیڈیا یہ ہے کہ اگر میں اس کو پہلے پلیس کر دوں اور اس کے بعد ہم لوگ اس کو پلیس کریں اور اب اگر ہم لوگ شاؤس کو پلیس کریں گے تو ٹرین زیادہ اچھا دکھے گا یس اب ٹرین مس دکھ رہا ہے بھائی کیا مس دیزائن ہے یہ تو بہت کچھ کھینچ لے گا ارے کچھ بھی کھینچ نہیں پائے گا جب تو دیکھنا میں اس کو یلو کلر کے باکسز بغیرہ دینے والا ہوں ویسے گائز ایک تو ہم لوگ انسانوں کو لے کر چلتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم لوگوں کو یہاں پر کچھ کارگو کو بھی لے کر جانا چاہیے اور میں پرانے کلہ کے ڈبے تو یوز کرنے نہیں والوں یہ ایک کارگو ہے ٹھیک ہے ایک کارگو لگاتے ہیں اور ساتھ میں ایک ہم لوگ تیل کو لے کر چلتے ہیں لیکن اس کا کلہ تھوڑا سا برائٹ یلو ہے تو میں اس کو تھوڑا سا اورنج کرتا ہوں ایک سیکنڈ تو اسی کو لگا لیتے ہیں یہ بھی ٹھیک لگ رہا ہے اور اس کے بعد میں یہاں پہ بلیک کلر سیلٹ کرنے والوں دیکھو بھائی یہاں پہ بلیک ہوگا وہ میچ کر رہا ہے لیٹس دی گائز کہ میرا ٹرین کیا سا ارے بھائی یہ تو کچھ زیادہ تیز چل رہا ہے یہ آپ کا ٹرین تو واقعہ میں کچھ زیادہ تیز چل رہا ہے پیچھے کی طرف بھی جا رہا ہے اور یہ دیکھتا مس سپیڈ سے اوپر کی طرف چڑھا ہے اتنا یونیک کبھی ٹرین تم لوگوں نے دیکھا اس کے آگے کوئی اوبسٹیکلز آئیں گے تو اس کا کرین خود ہی اوبسٹیکلز کو اٹھا کے سائٹ پہ کر دے گا کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ جب ٹرینز چلتی ہیں تو ریلوے ٹریک کے اوپر کچھ ٹریز یا لکڑیاں گری ہوتی ہیں تو یہ جو ہک ہے وہ آرام سے ان ٹریز کو یا لکڑیوں کو اٹھا کر ریلوے ٹریک سے سائٹ پہ رکھ دے گا اور ٹرین کو کوئی بھی پرابلم ہونے نہیں والی ویسے اگر وہ سائٹ پہ نہیں بھی رکھے تب بھی یہ ٹرین اتنا پاورفول ہے کہ ان کو اڑا کر پھینک دے گا نیچے کی طرف اب تم لوگ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہو کہ کس کا ٹرین سب سے زیادہ اچھا ہے تم لوگ کو یہاں پر جسٹ انجن کو دیکھنا ہے پیچھے کی طرف ڈبے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور ساتھ میں سپیڈ کو بھی تم لوگ دیکھ سکتے ہو لیکن تم لوگ سپیڈ کو مت دیکھو تم لوگ نا جسٹ انجن کو دیکھو اور پھر یہی بتا دو کہ کس کا انجن سب سے زیادہ اچھا تھا آج کے لئے صرف اتنا ہی تم لوگ چینل کو سبسکرائب لگو پر لڈیفکیشن کو آل پہ لگانا ملتا تم لوگ اسے نیکسٹ ویڈیو کے اندر تب تک کے لئے با بائی